بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورائیز آج میں آپ کے ساتھ بہت سپیشل ڈرنک کی رسپی شیئر کر رہی ہوں یہ سمر کے لیے افتار کے لیے بہت ہی بیسٹ ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ کو پسند آئے گی بہت ہی تھوڑے سے انگریڈر ہیں جو اس میں جائیں گے بہت ہی سادہ ہیں آپ بینہ سکیپ کیے ویڈیو کو مکمل واج کیجئے گا لائک کرنا نہ بھولئے گا تو سب سے پہلے میں نے ایک چمچ چیا سیٹ یعنی تک ملنگا بھی سے کہتے ہیں بلنگو بھی کہتے ہیں پانی میں بکھو کر رکھ دیا ہے میں نے ایک کلو دودھ لیا ہے اور اس میں بادام کٹنگ کر کے ایڈ کر دوں گی ہس بھی ضرور چینی ایڈ کر کے اسے بوائل ہونے تک پکا لیں گے جب تک دودھ کو بوائل آتا ہے تب تک ہم بریڈ کے کرمز بنا لیتے ہیں تھوڑی سی بریڈ لیں گے میں نے ایک کلو دودھ میں ایک کپ کرمز بنا کر بریڈ کو شامل کیا تھا میرے پاس تین چار دن پرانی یہ بریڈ پڑی تھی اس لیے اس کے کرمز ہاتھ سے ہی اچھے سے بن گئے تھے اگر آپ کے پاس تازہ بریڈ ہو تو آپ اسے ایک دفعہ مکسی میں چلا لیں باریک کر لیں اس کے کرمز جو ہیں وہ میں نے ایک کپ دودھ میں شامل کیے تھے کرمز دودھ میں ایڈ کرنے کے ساتھ ہی ہم میڈیم آج کر دیں گے اور چمچے سے ایک دفعہ ہلا لیں گے بریڈ دودھ میں بہت ہی اچھے سے مکس ہو گئی تھی اس کی گھڑلیاں وغیرہ بلکل نہیں بنی تھی اگر آپ چاہیں تو دودھ اور بریڈھ کو ہی پکا کر گاڑا کر سکتی ہیں یہ آپ کی مرضی پیٹ بینڈ ہے کہ آپ اس میں کوئی اور آرٹیفیشل چیز یوز کرنا چاہتی ہیں گاڑا کرنے کے لیے یا نہیں تو میں نے اس میں دو ٹی سپون کان فلور ایڈ کیا تھا یعنی ایک بڑا چمچ کان فلور ایڈ کر لیں یا کان سٹارچ ایڈ کر لیں اس کو گاڑا کرنے کے لیے تھوڑے سے پانی میں اچھی طرح مکس کر کے اس کا گھول بنا کر اس میں ایڈ کریں گے اس ٹائم پہ اگر آپ چاہیں تو کوئی بھی فوڈ کلر اس میں ایڈ کر سکتی ہیں جو آپ کو بسند ہو تو میں نے کان فلور والے مکسر میں ہی اس کو ڈال لیا تھا یہ زردہ کلر ہے ہلکا سا آپ دیکھ رہے ہیں ذرا ستھا جس سے ہماری ربڑی پہ ایک بہت ہی پیارا سا کلر آئے گا جیسے بہت زیادہ دودھ کو پکا پکا کر اس کا کلر گریمی سا ہو جاتا ہے تو لیچے ہمارے دودھ کافی گاڑا ہو چکا ہے تھنڈا ہونے پر مزید یہ گاڑا ہو جائے گا اس لیے صرف دو منٹ میں ہمارا ایک کلو دودھ بوائل ہو گیا تھا اور تین منٹ میں یہ بلکل گاڑا ہو گیا تھا کان فلور ایڈ کرنے سے تو ٹوٹل پانچ منٹ میں ہماری یہ ریسپی ون کا تیار ہو گئی تھی اس میں ہم چیا سیڈز کو ایڈ کر لیں گے اور اسے فریزر میں رکھ دیں گے تقریباً چار سے پانچ گھنٹے یہ فریزر میں پڑا رہا تھا اگر آپ اس کو انسٹین تھنڈا کرنا چاہتے ہیں تو آپ برف بھی ایڈ کر سکتے ہیں اب ہم اسے اچھی طرح مکس کر لیں گے اسی باہل سمیت میں نے فریزر میں رکھ دیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تھنڈا ہونے کے بعد کتنا ٹھیک ہو گیا ہے جب ہم نے اس میں چیا سیڈز ایڈ کیے ہیں بلنگو ایڈ کیا ہے تو اس سے بھی کافی فرق پڑتا ہے اس کے ٹھیکنس میں تو افتار ٹائم اس سے آپ ڈش آؤٹ کریں اور اپنے پیاروں کو پیش کریں ان سے دعائیں لیں ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھئے گا چینل کو سبکرائب کر دیں اپنا بہت سارا خیار رکھئے ٹیک کیئر اللہ حافظ